میں صاحب سو دن کے دعوی کرنے غالی بھی آپ ہی کی حکومتی اپوزیشن نے تھوڑی کہا تھا جی سو دن کا دعوی ہم نے کیا تھا ہم کہیں نہیں بھاگ رہے نہ ناکام ہیں ہمیں چیلنج قبول ہے لیکن اگر یہ سمجھیں اور آپ بھی یہ کہیں کہ کرپشن کا وابیلہ کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے رہیں گے اس سے تو باز نہیں آئیں گے اعتصاب نہیں ٹلے گا یہ تو خربوں لوٹے ہیں اس کا ذکر بھی ہوگا وہ واپس بھی لیں گے acquisition کیسے بڑھائیں گے نہیں جواب آپ نے بھی بڑی تقریر کیا نا میری بات بھی سنیں آپ کی تقریر میں نے سنی ہے آپ کی تقریر میں نے سن لی ہے آپ اپنا خاطر جمع رکھے میں نے آپ کی تقریر چنی ہے میری بھی بات سنیں آپ جی آپ کا لیکچر میں نے سن لی ہے جی جی آپ کی کسی لگانی پیٹھے ہوئے آپ کی موہ میں زبان ہے میرے موہ میں بھی زبان ہے مجھے جواب دینے دیں آپ مجھے نظر آرہے سے زبان نہیں ہے آپ لکچن دینے بیٹھ گئے ہیں آپ بھی بیٹھے نا میری بات سنیں آپ آپ کیوں انٹرپ کر رہے ہیں مجھے تو جواب تو دیجئے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جواب میں دے رہا ہوں آپ کو بھلے جواب اچھا نہ لگے آپ مجھے دنمیان میں بات بھی نہیں کرنے دے رہے آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا کہ آپ جواب دے میں نہ بولوں آپ بھی بات کریں پوری قوم خاموش ہو جاتی ہے محمود صاحب آپ لوگ بات کیجئے آپ کا لیدر بھی یہی کرتے ہیں آپ بھی یہی کر رہے ہیں بھائی ڈیموکرسی میں سبر ہوتا ہے تحمل ہوتا ہے بات برداشت کریں زرداری فریم لوں کا حکومت کے بعد کیا کیا الزامت آپ نے ہم تو خندر آپ کی بات جو ڈاکے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں بلک کو جہاں پر آپ نے پچھا دیا ہے بھائی چھوڑ دو پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کچھ جہلوں میں چلے گئے ہیں کچھ جانے والے ہیں جہلوں میں آپ خاطر جمع رکھیں میں بات بھی نہیں کرنی پا رہا آپ درمیان میں بھلک میں دینے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے میں نے بات سنیا ہے سوال کا جواب ہی نہیں ہے ان سے ایک سوال پوچھیں ایکسپورٹ کیسے بڑھا رہے ہیں میں سوال کا جواب یہ ہے جو لوٹا ہے آپ دونوں بڑی پارٹیوں نے اس کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں پوری قوم بھگت رہی ہے اور اس سے ہم مکلیں گے سوال یہ کہ کب تک بھکتے گی ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں مائزہ اس کے بعد بریک کے بعد جانیں گے کہ کب تک ہمیں یہ بھکتنا پڑے گا